دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ پرماور بم کے بعد دوسرا سب سے خطرناک ہتھیار کونسا ہے اور اگر ایسا ہتھیار ہمارے پیارے بھارت دیس کے پاس ہو تو کتنی بڑی بات ہے یہاں تک کہ دوستو میں یہ دعوی کے ساتھ کیسا کہوں کہ بھارت کا یہ جو ہتھیار ہے یہ پرماور بم سے بھی زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے حالانکہ دوستو اس ہتھیار سے کسی بھی انسان کی جان تو بلکل بھی نہیں جائے گی لیکن دوستو ایک دیس کو گھٹنے تلے بہت ہی آسانی سے لائے جا سکتا ہے ایسے ہتھیار دھوست میں استعمال کیے جائیں گے اور بھارت اس میں بیتائی وادسہ بنتا جا رہا ہے بھارت نے ایسے ہتھیاروں پر مہارت حاصل کر لی ہے اور آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگ کو بتائیں گے کہ اگر پرماور بم کے بعد سب سے زیادہ نقصان کرنے والا ہتھیار کونسا ہے اور بھارت اس ہتھیار کو بنانے میں کہاں تک پہنچا ہے یہاں تک کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ابھی امریکہ اور فرانس بریٹن رسیہ جیسے دیسوں نے بھی ایسے ہتھیار نہیں بنایا ہیں لیکن دوستو بھارت نے ایسے ہتھیار پر بہت ہتھک سفلتہ پرابط کر لی ہے بس لوگوں شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی پیاری سی ریکوشٹ ہے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر پہلی بار آیا ہو تو نیچے ریٹ کلائے کا سبسکرائب نوٹن ہے دوستو عام طور پر جب کسی دیس کے بیچ میں ید ہوتا ہے تو اس دیس کے بیچ میں دو پرکار کی وار ہوتی ہیں پہلی ہوتی ہے ویپن وار یعنی کہ آپ اسے اپنے ہتھیاروں سے تباہ کر دیں اور دوسری ہوتی ہے سائبر وار یعنی کہ دوستو آپ اس دیس کے دیفنس سسٹم رڈار یا پھر کمٹیوٹر سسٹم جیسے بھی الیکٹرک سنسادن ہے ان سبھی کو پلوچ کر دیں یا پھر انہیں اپنے کنٹرول میں لے لیں اب یہاں اگر دیکھا جائے گا تو جو ویپن وار ہے وہ کافی جیادہ خطرناک ہے اگر آپ ویپن وار کا استعمال کرتے ہیں تو کافی لوگ مر سکتے ہیں اور اس کے بعد دوستو بہت ہی جیادہ دنیا پردوسر بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سائبر وار کا پریوک کر دیں یعنی کہ اگر آپ اپنے دوسمن کے دیفنس سسٹم رڈار سسٹم یا پھر کمٹیوٹر سسٹم یا پھر کسی بھی پرکار کے الیکٹر گیجٹ کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں تو دوسمن ایسے بھی گھٹنے تلے آ جائے گا اب دوستو بھارت یہاں پہ ایک ایسا بوم بنا رہا ہے جو کہ دوسمن کے سبی کے سبی الیکٹرک ویپن کو بند کر دے گا جہاں دوسمن ابھی آپ کا تھوڑا سا ماتھا جگرور چکرائے ہوگا لیکن دوسمن ایسا بلکل ہو رہا ہے بھارت نے ایک بوم بنا کے تیار کیا ہے جس کا نام ہے ای بوم الیکٹر میگنٹک بوم دوسطو یہ ایک ایسا بوم ہے جو کہ دوسمن کی ایریا میں ایک ڈرون کی طرح جائے گا اور وہاں پر اس کی پوری کی پوری ایریا میں جو کہ الیکٹرک سے چلنے والے سنسادھن ہیں انہیں فریز کر دے گا انہیں بند کر دے گا اب ایسا دوسطو بھارتی سائنٹسٹوں کی محنت کی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ دوسطو بھارتی سائنٹسٹ ایسے ایسے کارنامے کرتے رہتے ہیں دوسطو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا لیکن آج کے سمیں میں ہم امریکہ جیسے دیسوں سے بھی آگے جا رہے ہیں یہ جو دوسطو الیکٹرومیگنٹک بوم ہے یہ دوسطو کافی جیادہ خطرناک ہوں گے اور خاص کر ان کا ٹارگٹ دوسمن کے رڈاز سسٹم دوسمن کے ڈیفنس سسٹم اور دوسطو یہاں تک کی سیکٹلائٹ سسٹم اب اگر دیکھئے اگر دوسمن کی سیکٹلائٹ سے اس کا سمپرک ٹوٹ جاتا ہے تو اس اسیتی میں دوسطو دوسمن بھارت پر کیسے بھی نجل نہیں رکھ پائے گا اور بھارت بہت ہی آسانی سے اپنے ویپن کا اپیوگ کر دوسمن کو گھٹنے تلے لاسکتا ہے اور یہاں پہ دوسطو ایسے ہتھیار کو بھارت نے بنا لیا ہے آپ لوگوں میں بتا دوں دوہجار تیرہ میں ہی ڈی آر ڈیو کے ڈیریکٹر جنرل اور ڈیفنس منسٹری کے سائٹیفک ایڈوائی ویناس چندر نے میڈیا انٹرویو میں بتایا تھا کہ بھارت ای بوم پر کام کر رہا ہے اور یہ دوہجار تیرہ میں بتایا تھا ابھی دوہجار تیس آ چکا یعنی کہ لگ بھگ لگ بھگ دس سال ہو چکے ہیں اور دس سال کے بیچ میں بھارت نے ستھیار پر بہت ہتھک سفلتا بھی پرابط کر لی ہے ویسے دوسطو آپ لوگوں کیا رکھتا ہے بھارت کے ای بوم کو لے کے کیونکہ ابھی تک ایسے ٹکنولوجی پر کیونکہ دوسطو ابھی ایسے ٹکنولوجی پر امریکہ اور برٹن جیسے دیسوں نے بھی سفلتا نہیں حاصل کیے لیکن بھارت نے بہت تک سفلتا پرابط کر لیے نیچے کمنٹس باکس میں آپ اپنے دیس کے سائنٹسٹوں کے لیے جہین لکھنا بلکل بھی مت بھولیے